یوٹیوب چینل برائٹ کیریئر اکیڈمی میں آپ کا پھر سے سواگت میں سورجام نیسٹ پارٹ لے کر پھر سے اپس دتوں آئیے کرو کچھ ایسا دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا کوسچن نمہ پچھے ایک ہوج میں تین پائپ ہیں ایک ہوج میں ایک ہوج میں تین پائپ ہیں پہلے دو پائپ اسے کرم سے پہلے دو پائپ اسے کرم سے تین گھنٹے تتھا تین گھنٹے پہتاریس منٹ میں بل سکتے ہیں تین گھنٹے تتھا تین گھنٹے پہتاریس منٹ میں بل سکتے ہیں بل سکتے ہیں جبکہ تیسرا پائپ اسے ایک گھنٹے میں کھالی کر سکتا ہے جبکہ تیسرا پائپ اسے ایک گھنٹے میں کھالی کر سکتا ہے اید تینوں نلوں کو اید تینوں نلوں کو دو پہل ایک بجے دو بجے تین بجے ایک بجے دو بجے تین بجے کھولا گیا ہو تو ہوج کب کھالی ہو جائے دیکھئے اس میتھر سے یہ پرسم کتنے آسان ہو جاتے ہیں اور جب آپ کوئی اور میتھر اپناتے ہیں تو کتنی دکت آتی ہے تین گھنٹے تین گھنٹے پہتاریس منٹ دو دیئے ہوئے ہیں جب دو دیئے ہوئے ہیں یہ تین گھنٹے تین گھنٹے پہتاریس منٹ تو یہ کسم ہے منٹ کے روپ میں لکھئی رہی ہے یہ ایک سو بیس منٹ میں ورتا ہے بی والا دو سو پچیس منٹ میں ورتا ہے اور سی والا ساٹھ منٹ میں کھالی کر دیتا ہے سب کا لاسہ لاسہ لیا تو لاسہ آیا نو سو بھاگ نو سو بھاگ اس کا مطلب اے اٹھارہ پنجے نبے پانچ بھاگ ورتا ہے دی چار بھاگ ورتا ہے اور سی پندرہ بھاگ کھالی کرتا ہے کرم سے اسے ایک بجے کھولا گیا اسے دو بجے کھولا گیا اسے تین بجے کھولا گیا تو حوج کب کھالی ہو جائے گا تو یہ مان لیا کہ اگر یہ ایک سو گھنٹے چلا ہے تو یہ ایکس پلس بن ایک گھنٹے پہلے کھولا گیا اور یہ ایکس پلس ٹو دو گھنٹے پہلے کھولا گیا اس طریقے سے یہ چلے جائے یہ ایکس گھنٹے تو یہ اس سے گھنٹے پہلے یہ اس سے بھی یہ گھنٹے پہلے اور ان سب کا جوڑ دیکھئے ٹنگ کی پوری کھالی ہو جاتی ہے برابر جیرو تو کیا پانچ کوشٹک ایکس پلس ٹو دن چار کوشٹک ایکس پلس بن مائنس کے پندرے ایک برابر جیرو حل کر لیجئے پانچ ایکس پلس کے دس چار ایکس پلس کے چار مائنس کے پندرے ایکس برابر جیرو نو اور پندرے چھے یہ چودہ ہے ادھر تو چودہ ہو گئے ادھر کتنے ہو گئے چھے ایکس ایکس کا مان نکالیں تو چودہ بٹے چھے یعنی سات بٹے تین سات بٹے تین کا مطلب دو دو گھنٹے بیس منٹ تو یہ کب کھالی ہو جائے گا لاشت والا تین وجہ تو کھولا ہی گیا تین وجہ کھولا گیا اس کے دو بیس اور لگا ٹائم تو پانچ بج کر بیس منٹ پر حوج پورا حالی ہو جائے گا دیکھئے کتنا آسان پرس نے نکلا ہے اس میتھر سے کوسٹن نمت چھبیس بارے والٹی پانی سے ایک ٹنکی پوری بر جاتی ہے بارے والٹی پانی سے ایک ٹنکی پوری بھر جاتی ہے پوری بھر جاتی ہے جبکہ پرتی ایک وارٹی کی دھارتہ تیرہ دسملہ پانچ لیٹر ہے تیرہ دسملہ پانچ لیٹر ہے نو لیٹر دھارتہ والی کتنی نو لیٹر دھارتہ والی کتنی بارٹیوں سے ایک ٹنکی پوری بھرے گی کتنی بارٹیوں سے یہ ٹنکی پوری بھرے گی یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہو ایک کی چھمتہ کتنی ہے بار ہے اور اس میں آتا کتنا پانی ہے تیرہ دسملہ پانچ لیٹر اب نو لیٹر کی بارٹی ہے اور بارٹیوں سے کتنی کتنی بارٹیوں سے بھرے گی اسے کچھ مان لیا جیسے ایکس مان لیا تو نو بٹے مان جائیں گے بار ہے گڑت تیرہ دسملہ پانچ بٹے میں نو براور میں ایکس ان سے یہ کٹ گئے ایک دسملہ پانچ پندرے نمہ ایک سو پہنتیس پندرے بارے کا گھڑا ایک سو اسی یعنی اٹھار ہے پوائنٹی چاہیے کوسچن نمہ ستتائیس دو پائپ اے تتھا بھی مل کر کسی ٹنکی کو چار گھنٹے میں بھر دیتے ہیں دو پائپ اے تتھا بھی مل کر کسی ٹنکی کو چار گھنٹے میں بھر دیتے ہیں دو پائپ اے تتھا بھی مل کر کسی ٹنکی کو چار گھنٹے میں بھر دیتے ہیں ید یہ پائپ الگ الگ کھولے جائیں تو ید یہ پائپ الگ الگ کھولے جائیں تو ٹنکی کو برنے میں بی کومہ اے سے چھے گھنٹے ادھک لیتا ہے چھے گھنٹے ادھک لیتا ہے کیول اے دوارہ اس ٹنکی کو برنے میں کتنا سمیں لگے گا کیول اے دوارہ اس ٹنکی کو برنے میں کتنا سمیں لگے گا اے تتھا بھی مل کر کسی ٹنکی کو چار گھنٹے میں بھر دیتے ہیں ید دو الگ الگ پائپ دونوں کو الگ الگ کھولایا ہے تو ٹنکی بھی اے سے چھے گھنٹے ادھک لیتا ہے چھے گھنٹے ادھک لیتا ہے چھے گھنٹے ادھک لیتا ہے کیول اے دوارہ ٹنکی برنے میں کتنا سمیں لے گا بی اے سے چھے گھنٹے ادھک لیتا ہے چھے گھنٹے ادھک لیتا ہے کسی طریقے سے بھاگ بنائیے جیسے اے بھرتا ہے دو بھاگ اور بی بھرتا ہے ایک بھاگ اور یہ اس سے چھے گھنٹے ادھک لیتا ہے اور یہ بھی کبر ہو جائے اس کا اس میں تو کر دیا چھے کا گھڑا اس میں کر دیا بارے کا گھڑا کبر ہو گئے چھے دونی بار ہے اور چھے دونی بار ہے بارے 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 چوبیس ہو گئے اے بھاگ بارے ہیں اور یہ دو بھاگ بارتا ہے اے کو چھ گھنٹے لگیں گے اے کو چھ گھنٹے لگیں گے ایک بار مٹا دیں پھر سے پھر دیکھتے ہیں کیا کیا اور بچے ہوئے ہیں لگے رہو بدور طریقے سے ٹائم جو نکل گیا پھر وہ دوبارہ نہیں آئے گا اب دیکھ رہے ہیں میں بھی صبح جاتا ہوں صبح کوچنگ پڑھانے جاتا ہوں اس کے بعد سروس کرنے جاتا ہوں یہاں سے پچیس کلومیٹر دور اس کے بعد باپس آتا ہوں پھر سے آپ کے لئے بیڈیو اپلوڈ کرتا ہوں مجھے سرکار سیلی دیتی ہے میں آپ آرام سے گزارہ کر سکتا ہوں لیکن میں آپ کے لئے کتنی محنت کرتا ہوں سویچ ہے وجہ جاکے آپ کو پڑھانا اس کے بعد ایک بیڈیو اور پڑھانا اس کے بعد پھر کالیج اٹینڈ کرنا کالیج سے پچیس کلومیٹر جانا پھر آنا واپس اور پھر آپ کے لئے بیڈیو اپلوڈ کرنا محنت کا کام ہوتا ہے اگر جراسہ بھی آلس کر جاؤ تو چھوڑ دیتے ہیں جیسا کہ بیچ میں میں نے چینل کو چھوڑ دیا تھا چینل کو کوئی کام نہیں کر رہا تھا اس کے بعد پھر سے لگا چلو ہمارے ہمارے محنت سے اگر ہماری محنت سے کسی جو دور درزاز سے بہت دور دور سے سٹوڈنٹ آتے ہیں اور ان کے پاس ٹیم نہیں ہوتا ہے ان سردیوں میں خوبے جب تک آتے ہیں تب تک کالیج کا ٹیم ہو گیا سام کو واپس جاتے ہیں تب تک انہیرہ ہو جاتا ہے تو ان کے لئے یہ میں پلان لے کے آیا تھا آپ آرام سے گھر پہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھتے رہیے اگر کوئی پھر بھی پرابلم آتی ہے آپ کلیر کر سکتے ہیں ان چیزوں کو پوستن نمبر پونٹی ایٹ ایک خالی ہوج کو بھرنے میں دو پائپ اے تتھابی ایک خالی ہوج کو بھرنے میں ایک خالی ہوج کو بھرنے میں دو پائپ دو پائپ اے تتھابی ساٹھ منٹ تتھا چالیس منٹ لیتے ہیں ساٹھ منٹ تتھا چالیس منٹ لیتے ہیں ساٹھ منٹ تتھا چالیس منٹ لیتے ہیں یادے ٹنگکی کو بھرنے میں آدھا سمیں بی کام کرے بی کام کرے تتھا آدھا سمیں اے تتھا بی دونوں کام کریں اے تتھا آدھا سمیں اے اور بی دونوں کام کریں اے اور بی دونوں کام کریں تو ہوج کو بھرنے میں کتنا سمیں لگے گا تو ہوج کو بھرنے میں کتنا سمیں لگے گا ایک تو بھر دیتا ہے اسے ساٹھ منٹ میں اور دوسرا اسے بھرتا ہے چالیس منٹ میں دونوں کا لاسہ ایک تو بیس بھاگ اس کا مطلب اے بھرتا ہے دو بھاگ اور بی بھرتا ہے تین بھاگ اب آدھے ٹائم تو بی کام کرتا ہے اور آدھے ٹائم اے اور بی دونوں مل کر کام کرتے ہیں تو معنی اے اور بی نے دونوں نے مل کر کام کیا تو کہہ بھاگ بھر دیئے پانچ پھر اکیلے بی نے تین پھر پانچ پھر 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 تین آٹھ آٹھ دونی سولہ آٹھ تیو چوہویس آٹھ چوک بتیس آٹھ پنجے چالیس آٹھ چھنگڑ تالیس آٹھ سچ چھپن چونسٹھ بہتر ایسے ہی کام چندہ رہے گا اسی اٹھاسی چانوے چار بار اور بیس پورا کام ختم ہو گیا اس کا مطلب ان کی کاؤنٹنگ کر لو تو کتنے تیس منٹ لگیں گے تیس منٹ ایک تو یہ ہے دوسرا یہیں سے طریقہ ڈون سکتے ہو ایک منٹ کے لیے تو ایک اکیلا کھولا جاتا ہے اور ایک منٹ کے لیے یہ دونوں کھولے جاتے ہیں جب دونوں کھولے جاتے ہیں تو پانچ واگ برتے ہیں اکیلا کھولا جاتا ہے تین آٹھ واگ برتے ہیں دو منٹ میں دو منٹ میں یہ آٹھ واگ برتے ہیں ایک منٹ میں اس کا مطلب کتنے واگ بر رہے ہیں چار چار بر رہے ہیں ایک منٹ میں ان سے یہ کٹ لیجئے کتنا تیس منٹ کا سمیں لگے گا اتھر ایسے بھی کیا جا سکتا ہے اسے پسچن نمبر نیشٹ انتیس وانٹی پی کی دارتا وانٹی پی کی دارتا وانٹی کیوں کی دارتا سے وانٹی کی دارتا سے تیگنی ہے تیگنی ہے ایک خالی ٹنکی کو برنے کے لیے ایک خالی ٹنکی کو برنے کے لیے ایک خالی ٹنکی کو برنے کے لیے پی کے سٹارٹ پھیرے لگتے ہیں پی کے آٹھ پھیرے لگتے ہیں پی کے سٹارٹ پھیرے لگتے ہیں دونوں وانٹی ساتھ ساتھ لیں دونوں وانٹی ساتھ ساتھ لیں ساتھ ساتھ لیں تو کتنے پھیرے اس ٹنکی کو بھر دیں گے تو کتنے پھیرے اس ٹنکی کو بھر دیں گے سمتہیں پھر آگئیں پی اور کیو وانٹی پی کی دھارتہ وانٹی کیو کی دھارتہ سے تگنی ہے وانٹی پی کی دھارتہ وانٹی کیو کی دھارتہ سے تگنی ہے اگر پی کیو بھرتا ہے ایک بھاگ تو پی بھرتا ہے تین بھاگ اب پی کو لگتے ہیں سٹارٹ پھیرے اس کا مطلب ٹوٹل ایک سو اسی بھاگ پانی ہے اور جب دونوں پی اور کیو چلیں گے تو کتنے بھاگ بھریں گے چار چار بھاگ بھریں گے اس کا مطلب کتنے پھیرے لگیں گے پیتالیس پھیرے لگیں گے انتر کوسٹن نمہ تھرٹی تین نل اے بی سی ایک ٹنکی کو کرمس ہے تین نل اے بی سی ایک ٹنکی کو کرمس ہے تین نل اے بی سی ایک ٹنکی کو کرمس ہے بارے پندرے تتھا بیس گھنٹے میں برتے ہیں بارے پندرے بیس گھنٹے میں برتے ہیں گھنٹے میں برتے ہیں ید اے صدیب کھلا رہے ید اے صدیب کھلا رہے تتھا بی اور سی کو اے کے گھنٹے تتھا بی اور سی کو اے کے گھنٹے باری باری کھولا جائے باری باری کھولا جائے تو ٹنکی کو بھرنے میں کتنا سمیں لگے گا ٹنکی کو بھرنے میں کتنا سمیں لگے گا ایسی پرسند کرائیے ہیں آپ کو کام تتھا سمیں میں اے برتے بارے میں بی برتے پندرے میں اور سی برتے بیس میں سبکہ لاسا ساٹھ بھاگ اے برتے پانچ بھاگ بی برتے چار بھاگ سی برتے تین بھاگ اے کو لگاتار کھولا جاتا ہے صدیب تتھا بی اور سی کو اے کے گھنٹے کے لیے باری باری سے کھولا جاتا ہے تو جب اے کے گھنٹے کے لیے کھولا جاتا ہے پہلے چلے گا کون اے اور بی جب اے اور بی چلے گا تو نو بھاگ بھریں گے پھر چلے گا اے اور سی تو کتنے آٹھ بھاگ بھریں گے آٹھ بھاگ بھریں گے تو ایسے ہی کام چلے گا نو آٹھ نو آٹھ اس طریقے اس کام چلے گا نو آٹھ نو آٹھ نو آٹھ سترہ سترہ اور سترہ اکیابن اب کون سا نو تو بھاگ پورے بھر گئے ساٹھ بھاگ تین تین چھے اور ایک ساتھ ساتھ گھنٹے لگیں گے اور آنس توٹل کتنا ٹائم لگے گا ساتھ گھنٹے اس طریقے سے ان پرسنوں کو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں آگے لگائیے ان پرسنوں کو کچھ اور ایک پارٹ اور سیس ہے وہ بھی ہم جند آپ کے سامنے لے کر اپستت ہوں گے تب تک کے لیے کرو کچھ ایسا دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا من آپ پرسنوں کو آپ پرسنوں کو اکنی stretchاہ virus بین جمع خدورین موسیقی